اسلام علیکم ایم ماریا این ویلکم ٹو ایمار کے وق فیس بک این یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اپورٹن ڈیولیمنٹس کی طرف روک کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کردیں بیل ایکن پر کلک کردیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو لائک شیئر اور کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک مزدے دیا کریں آج کی ایجنڈر کی طرف روک کرتے ہیں آج کا جو ایجنڈر ن حوالے سے ہے جو آرٹیکل لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے ہیری رچرڈ نے اور جو ہیری رچرڈ ہیں انہوں نے آج آرٹیکل جو لکھا ہے یہ اخبار میں یوروشن پوسٹ میں وہ پہلی سارگلہ تھی ابراہم اکورڈز جو کہ ایک معاہدہ ہے یو اے ای اور اسرائیل کے پیچ میں امریکہ کی کاوشوں سے ہونے والا یہ معاہدہ اس کی آج پہلی سارگلہ تھی تو اس پہ یہ آرٹیکل لکھا گیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا اس آرٹیکل میں کہ امران خان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی اسرائیل کے اخبار جو ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل میں ایک آرٹیکل امران خان کے حوالے سے آ چکا ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات قائم کرنے کے لیے جو اپورٹنٹ شخصیت ہیں جو اپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ امران خان ہے امران خان کے حوالے سے جو آرٹیکل میں لکھا گیا ہے اس کے اہم اہم پوائنٹس جو ہے وہ آپ لو رکھ دوں گی یوروشن پروس کے آٹیکل میں لکھا کہ جو سابق وزیعظم ہے عمران خان وہ اسرائیل مخالف بیانیاں دینے کے باوجود بھی عمران خان اشارہ اسرائیل کو دیتے رہے ہیں اچھے تعلقات کے لیے یعنی عمران خان جہاں سٹیٹمنٹ سٹرکٹ دیتے رہے ہیں بڑی سخت سخت قسم کے جو سٹیٹمنٹ سے اسرائیل کے حوالے سے دیتے رہے ہیں لیکن اسرائیل دعویہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو نرم کوشہ ہے وہ اسرائیل کے لیے عمران خان کے دل میں موجود ہے اور وہ بہتر تعلقات کا اشارہ بھی اسرائیل کو ماضی میں دیتے رہے ہیں عمران خان اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں اور بانی پیچائی کی انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا موقع ہے اسرائیلی اخبار کے آٹیکل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ توس خارچہ پولیسی کی سٹریٹیجی فوائد ہیں لیکن پاکستان کی فوجی یعنی فوج کو بھی یہاں پہ ٹارکٹ کیا گیا ہے یہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ مضامت کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے جب تعلقات کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں پاکستان کی جانب تو یہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ سٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے ساتھ آرے ہاتھوں لیا کہ وہ بھی مضامت کرتی ہے اور تعلقات بہتر نہیں کرنے دیتی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس لیے اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدل نہ ہوگا بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ موجودہ جو سیاسی قیادت ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں عمران خان اسرائیل کے حمایتی اور اسٹیبلشمنٹ وہ سیاسی قیادت کے مخالف ہیں آرٹیکل کے مطابق اسرائیل سے تعلقات میں عمران خان کا جو کردار ہے وہ قلیدی ہے کیونکہ وہ عوامی رائے اور فوجی پولیسی تبدیل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں جبکہ ڈانر ٹرمپ کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا اس آرٹیکل میں کہ اگر وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں تو اپنے وائٹ آف ہاؤس میں تو واپسی پر پاک اسرائیل تعلقات کی بحالی دیس کر سکتی اور ڈانر ٹرمپ انتظامیہ سفارتی موشی فوائد سے پاکستان جیسے ممالک کی حوصلہ افضائی کر سکتی ہے آرٹیکل میں کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو اہم اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے اسرائیل سے تعلقات سے پاکستان کو زراد سائپر سیکیورٹی کے حوالے سے اور دفاع مالی سلمائے کاری جیسے فوائد کہتے ہیں کہ وہ حاصل ہوں گے جو کہ پاکستان کو بالکل بھی نہیں چاہیے یہ سب فوائد آہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے میں اور اب جیسے کی سیچویشن ہے جو فلسطین کے ساتھ کر رہی ہے یہ آہ اسرائیل تو کسی بھی سورج جو ہے کوئی بھی فوائد لینے کو پاکستان بالکل بھی نہ پہلے تھا نہ پہے نہ فیوچر میں رہے گا اسرائیل کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کے امکانات پر بات کرتے ہوئے مضمون نے کار نے لکھا کہ پاکستان کا معاملہ خاصہ دلچسپ ہے اگر جو پاکستان کی پولیسی فلسطینوں کے حمایت میں ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ آر ایٹی فلسطینوں کے ساتھ کھڑی ہے آواز آہ انہوں نے جو ہے وہ بلند کیا ہوا ہے اور وہ آہ چاہتی ہے کہ آہ فلسطین جو ہے اس پر آہ جو اسرائیل ہے اس کے مظالم آہ ختم ہونے چاہیے لیکن آہ اس کے باوجود حالیہ برسوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے کتہیں کے اشارے ملے ہیں اغبار نے لکھا ہے کہ امرار خان نے اپنے اسرائیل مخالف بیان بازی کے باوجود اس بات کا ان کو اشارہ دیا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کے حوالے سے اپنا خارچی پولیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے یہ اس صورتحال میں خاص طور پر آہم تا جب باقی مسلم دنیا اپنے مفادات میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع ہو گئی تھی اغبار نے لکھا کہ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں نائٹی تھری نشستے ہیں اور وہ اثر و رسوخ رکھتی ہیں دیگر ہم خیال ہے نماؤں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے حوالے سے پولیسی پر نظر سانی کر سکتے ہیں بالخلوص ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو اقتصادی بہران کا سامنا ہے اغبار میں لکھا گیا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بدلے میں پاکستان کو خاطرخواہ اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے لالش دی جاری ہے جن میں زراعت کو جدید بنانے کے لیے تقنیگی مدد اور سیبر سیکیورٹی اور دفاع کے معاملات میں امتحاد شامل ہے جبکہ پاکستان کو مالی مدد بھی ملے گی اغبار نے لکھا کہ متاہدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جب تعلقات قائم ہوئے تو دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں ایک سو چوبیس فیضت اضافہ ہوا یوروشن پروس نے لکھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں رکاوٹ پاکستان کی فوجی اسٹرپلشمنٹ ہے جو کہ اس کی حمایت نہیں کر رہی اور یہ چیز بدلنا ہوگی آگے بڑھنے کے لیے قیدت میں تبدیلی ضروری ہے اور عمران خان جیسی شخصیت رائے آما اور فوج کی پولیسی دونوں کو تبدیل کر سکتی ہے یعنی عوام کی رائے کو اور جو رکھتی ہے اسرائیل کے حوالے سے اور جو فوج رکھتی ہے وہ عمران خان اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ یہ سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں یہ اس مضمون میں دعوے کیے گئے ہیں ہیری ریجر کی جانب سے نومبر میں ڈانرڈ ٹرم کے امریکی کہتے ہیں کہ سردادی الیکشن جیدنے کے بعد یہ عمل کہتے ہیں تیز ہو سکتا ہے اگر وہ جی جاتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جو یہ تعلقات ہیں پہتر ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو تبدیل کر کے عمران خان کو لاکر اور عمران خان جو ہے ان کا سوفٹ کورنر ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس آرٹیکل میں ریلشن پروسٹ میں کہ عمران خان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں آہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ بہتر کر سکتے جس طرح کی سیچویشن ہے اس ٹائم آہ فلسطین کے اوپر جس طرح کی مظالم کر رہی ہے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان ساتھ دیں آہ جبکہ آہ جو آہ پی ٹی آئی ہے ان کا موقف جو ہے اس حوالے سے سامنے آ گیا ہے بیریسٹر جو وزیر اطلاعات ہیں کے پی بیریسٹر آہ سیف انہوں نے آہ مسترد کر دیا ہے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے ریوشن پروسٹ میں آہ خیبر پختنخواہ کی کتے ہیں وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے یہ مسترد کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ آہ امران خان کا کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اسرائیل کی طرف کوئی انہوں نے سگنل نہیں دیا اور آہ مختلف آراء کی آراء کو بانی پی ٹی آئی سے جوڑا جا رہا ہے ویسے بھی جو بات کی جاتی ہے ریوشن پروسٹ کے آتے رہتے ہیں آہ یہ اس اخبار کے والے سے ویسے بھی پوپولر ہے لیکن جو بیریسٹر گوھر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ لوگ سامنے رکھوں گی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ آرٹیکل میں پاکستان طریقہ انصاف پانی پی ٹی آئی جیرمین امران خان کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا گیا اور پاکستان کی موجودہ قیادت کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی ہے آہ کل لاہور میں کہتے ہیں کہ انہوں نے خیر پی ٹی آئی کے والے سے بات کی کہ آہ اچھا جلسہ ہوا ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی اشارہ دیا کہ جو آہ اسرائیل کو کبھی بھی امران خان نے تسلیم کرنے کی بات نہیں کی ہم فلسطینوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آہ گول سمیٹ سے بانی آہ پی ٹی آئی کرشتہ سب کو معلوم ہے بھارت کے وزرعظم نے نواز شریف کے گھر کی شادی میں انہوں نے شرکت کی یہ بیریسٹر گوھر آہ زوری بیسر سیف کی جانب سے معذرت کے ساتھ بیریسٹر سیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آہ نواز شریف کے گھر میں شادی میں شرکت کی آہ بھارت کے جو حضرعظم ہے انہوں نے نواز شریف نے تو بھارتی و شیریوں کو اپنے پاس نوکری بھی دی تھی آہ بیریسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے لندن اتاقاباد میں کوئی مہم نہیں جلائی دو بیریسٹر سیف جو ہیں انہوں نے یہ ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے اور وہ اس کے آہ جو ریویشن پروسٹ میں جو کہا گیا ہے کہ دیا ہے انہوں نے کلیر کٹ اپنا بیان دے دیا ہے کہ کوئی بھی ضائل کی طرف سے عمران خان کا سوفٹ کورنر ان کے لیے نہیں ہے سیکنڈ ایجنڈے کی طرف رکھ کریں گے سیکنڈ ایجنڈا جو ہے وہ آہ علی امین کنڈاپور کے حوالے سے کل کا جو آہ پی ٹی آئی کا پارشو تھا لاہور میں اس میں علی امین کنڈاپور ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے تھے کافلہ کیونکہ بیریر سے تو اس کی وجہ سے وہ آہ نکلے بھی دیر سے تھے کافلہ لے کے اور ٹائم پہ بھی نہیں پہنچ سکے آہ جو جلسے میں آہ آخری چند آہ جو جب جلسہ ختم ہوگی تو اس کے بعد چند منٹ انہوں نے خطاب کیا بہت مختصر سا اور آج کے روز ادوار کے روز انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک آہ آہ چھوٹا سا وہ اپنا ایک آہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کل کہ وہ آج بیان دیں گے اور اپنی ویڈیو بیان میں وہ آگے کا لائے عمل بیان کریں گے تو آج انہوں نے ایک ویڈیو پیغام چاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا پہلے انہوں نے اہلین راہور کا جو ہے وہ شکریہ دا کیا کل جو کامیاب آہ پی ٹی ای کا جلسہ ہوا ہے اس حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب نے ملک کے جو ہے کامیاب کی اس جلسے کو ساتھ ساتھ سٹینڈر ٹائم دیا گیا تھا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ سٹینڈر ٹائم دیکھا تھا لیکن کل جو ہے وہ خبرنامے کا سٹینڈر ٹائم پی ٹی وی پہ سن رکھا تھا لیکن جو حکومت ہے پنجاب حکومت انہوں نے ان کو سٹینڈر ٹائم دیا اس وجہ سے ملک میں دو قانون رائج ہیں ایک امیر اور دوزہ خریب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا علی امین کنٹاپور نے کہ جو مجھ سے معافی مانگنے والے پہلے عمران خان سے معافی مانگے معافی وہ مانگے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے معافی شافی نشتہ پشتو بھی انہوں نے یوز کی بھول جاؤ معافیاں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جلد ان کو رہا کروائیں گے کل کے خطاب میں بھی علی امین کنٹاپور نے کہا تھا کہ عمران خان کو لازمی وہ رہا کروائیں گے بوٹ پولیشی میں انہوں نے مریم نواز کو ٹارکٹ کیا اسٹیپلشمنٹ کو دوبارہ سے انہوں نے آڑے ہاتھ ہو لی اور کہا کہ بوٹ پولیشی میں مریم نواز نے شہباز شریف کو پیچھے جھوڑ دیا ہے نواز شریف کو مبارک بات کیونکہ اس کی بیٹی نے عامریت کے گملے میں نواز شریف سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر پرش پاری ہے اور ہم فارم فورٹی سیون کے تحت بنائی ہوئی کسی غیر عینی ترمیم کے ذریعے غیر عینی عدالت جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے عمران خان کے راہی آزاد عدلیہ کے ذریعے ہوگی اور عدلیہ کے ازادی کے لیے ہم جمعہ کو جو ہے وہ ملک بھر میں احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ملک بھر میں احتجاج کریں گے اطوال کو 29 سپتمبر کو میہوالی میں جلسہ کریں گے اور اس کے بعد پنڈی میں جلسہ ہوگا تو علی عمین گھنٹا پور جنہوں نے کہا تھا کہ آج اہم اعلان کریں گے آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے اول وہ کریں گے جو عدلیہ کے خلاف ترمیم لائی جا رہی ہے اس حوالے سے وہ ملک کی احتجاج کریں گے جمعہ کو اور ساتھ ہی ساتھ وہ 29 سپتمبر کو میہوالی میں اس کے بعد پنڈی میں وہ احتجاج کریں گے سوری جلسہ کریں گے پیٹی اے کے جو جلسوں کا سیزن ہے وہ ڈیرھ سال بعد دوبارہ سے گراؤنڈ میں جا کے کرنے کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے پکڑتے ہیں کبھی مریم نواز کا پکڑتے ہیں حکومت کا وہ گلے پکڑتے ہیں لیکن وہ خود بھی جو ہے یہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ علی عمین گھنٹا پور جو ہے وہ خود بھی مسئلہ تھے جو کل کا نوکر تھا وہ آج کا مالک بنا ہوا ہے اور ہمارے صوبوں کو جائے مریم نواز ہو جائے علی عمین گھنٹا پور ایک نااہل قسم کے لوگوں کو بٹھا کے جو عوام کی بات ہی نہیں کرتے جو عوام کے حقوق کی بات نہیں کرتے خیبر پوتن خان کے حالات جا کے چک کر لیں پنجاب کے حالات جا کے چک کر لیں خیر علی عمین گھنٹا پور سے کچھ بہتر ٹین پرسنٹ کہوں گی کہ مریم نواز کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے اپنے صوبے کے لیے لیکن علی عمین گھنٹا پور کی جانب سے ہم ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں دھمکیاں بدماشیاں گھنڈا کر دیاں اور جو سٹیٹمنٹس ہیں جو شیلی وہی دے رہے ہیں اس کے علاوہ خیبر پوتن خان میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کی چونچے جو ہیں وہ آپس میں صرف لڑائی جا رہی ہیں یا تو سپیکر سوری جو گورنر ہیں گورنر اور سی ایم کے بیچ میں چونچے مارتے ہوئے دیکھتے ہیں یا دوسرے سوبوں کے ساتھ علی عمین چونچے مارتے دیکھتے ہیں یا اسٹیپلشمنٹ کے ساتھ چونچے مارتے دیکھتے ہیں کام کی طرف ان کا کوئی تحان نہیں ہے صرف ان کا چونچے لڑانے کا تل ہے اور وہ پیٹھے بھی اس لیے ہیں کہ کس کس کو جا کے ڈنگ ماریں اور کس کس کو جا کے چونچے ماریں لیکن جو اصل ان کے جو پوسٹ ہے ان کو جو دی گئی ہے جو عہدہ دیا گیا اس کا وہ فائدہ اٹھائی نہیں رہے اور بعد میں وہ کہیں گے کہ ہمیں ڈیلیور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کوئی موقع ہی نہیں دیتا ہمیں ڈیلیور کرنے کو ہمیں موقع دیا جائے تو ہم صوبے کو جو ہے اس میں ڈیلیور کریں خیر آج کی ویلوک سے اتنا ہی آپ لوگ اسے پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انٹل تین اللہ حافظ